بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سولہمہ روضہ ہے آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں آج کا جو سوال ہے کیا سحری میں تاخیر کرنا مطلوب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے اور متعدد روایات سے اس کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں تاخیر کرنے کو پسند کیا ہے اس لئے احتیاط کے نام پر بہت پہلے سحری کو بند کر دینا یہ مناسب نہیں ہے اور ناظرین اکرام یہیں سے جو ہے غلو کا دروازہ کھلتا ہے اور اسلام میں تمام تر غلو سے پرہز کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات میں اذان دے دیتے ہیں یعنی تحجد کی اذان تو کھاؤ اور پیو یہاں تک کی ابن مکتوم اذان دے دیں تو اس سے متعلق اور بھی بہت سے حدیث ہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر موں میں کھانا پینا ہے اور اذان ہو رہی ہے تو بھی اسے مکمل کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آج بہت سے لوگ جو ہے وہ احتیاط کے نام پر ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ سہری کو بند کر دیتے ہیں یہ جو ہے مطلوب نہیں ہے اسلام میں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ وہ سہری کو مؤخر کیا کرتے تھے جزاکم اللہ خیر